تو کب نورانی صاحب نے ویڈیو میں بھی آکے کہا ہے کہ پاکستان کے اثر وزیراعظم جو ہے وہ داتا صاحب ہے ان کا یہ کہنا ہے چونکہ میں تو خود بریلوی رہا ہوں مجھ سے زیادہ کون تفہل نہیں آپ کا دعو ہے کہ داتا صاحب اس طریقے سے ایک بندے نے ایک چیز چوری کی تھی انہا ہو گیا ان کیوں نہیں انہا ہندہ ٹھیک ہے داتا صاحب نے 1965 میں راوی کے پول پہ آکے بم پکڑ لیے یار جو بندہ ڈائیں مار کے بم پکڑتا تھا اپنے مزار سے نکل کے ڈائیں مار بھی پڑے گی نا راوی کا پول تو دور ہے اس کے اپنے مزار کے اوپر 65 بندے شہید ہو گئے اس کے ہاتھ میں کیچ دیا ہے انڈیا نے یا انڈین دہشت گردوں نے یا ادھر کے دہشت گردوں نے ہاتھ میں اس نے کیچ ڈراب کر دیا ہے اور ڈائیں مار کے وہ 65 کے پول کو پکڑتا تھا اور بچاتا تھا یہ سب کچھ ایک سوال یہاں پر آپ ولایت کو کرامات کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں بہت زیادہ نہیں نہیں لادہ ہے ولایت کا تو کرامات سے کوئی تعلق ہی نہیں آپ اکثر کہتے ہیں کہ باب فلسطین میں نہیں یہ کہتے ہیں آپ بھی تو کہتے ہیں کہ وہ بام کیوں نہیں بچا رہے ہیں ان کے کہنے پر نا کیونکہ خادم رضوی صاحب نے کہا تھا کہ امت مر جائیں کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت جو ہے نا وہ ان گستاخانہ فلم اور کارٹونز اس کے خلاف کچھ نہیں کر رہی یہ کہتے تھے نا خادم رضوی صاحب ویڈیو میں ریکارڈ ہے تو میں نے خادم رضوی صاحب سے کہا تھا کہ آپ اس فرقے سے ہیں جن کا یہ دعوی ہے کوکب نورانی صاحب نے ویڈیو میں بھی آکے کہا ہے کہ پاکستان کے اثر وزیراعظم جو ہے وہ داتا صاحب ہے ان کا یہ کہنا ہے چونکہ میں تو خود بریلوی رہا ہوں مجھ سے زیادہ کون تصوف جانتا ہے یہ کہتے ہیں سب سے اوپر دنیا میں ایک غوث ہوتا ہے جسے کتب مدار بھی کہتے ہیں اس کے نیچے پھر چار کتب ہوتے ہیں ہر کتب کے نیچے اتنے عبدال ہوتے ہیں اور یہ پوری حرارکی بیان کرتے ہیں اور کائنات کا نظام وہ چلاتے ہیں وہ کلی ہوتا ہے جی کتب ہم یہ کہتے ہیں کائنات کا نظام چلا رہے ہیں آپ کے نظر میں ٹھیک ہے تو اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے بابے جو کائنات کا نظام چلا رہے ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں لگی میں ہیں وہ کیوں نہیں گستہانہ فلمیں اور کارٹون ڈیلیٹ کروا رہے ہیں یہ تو ہم پوچھیں گے نا مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا میری تو کوئی نہیں ہے میں تو نگاہ نہیں مار سکتا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ نگاہ مار کے یہ کر دیتے تھے چاہے تو اشاروں سے اپنے کائی پلٹ دیں دنیا کی تو پلٹیں نا اب اس کے پاس ان کے جواب کوئی نہیں ہوتا یہ پتہ کہہ کہتے ہیں آگے سے یہ کہتے ہیں اللہ کیوں نہیں کر رہا ہم کہتے ہیں اس کا جواب ہم دیں گے اب اللہ ہمارا ہے تو ظاہر ہے ہم نہیں اللہ کا جواب دیں گے جیسی بات ہے فلسطین میں بزرگ ان کے ہیں تو اللہ ہمارا ہے ٹھیک ہے نا ہم ناسبیوں سے بھی کہتے ہیں جب ناسبی ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی حضرت علی نے قاتلی نے عثمان سے بدلہ کیوں نہیں لیا تو ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت علی تمہارے نہیں ہے تم تو کہتے ہیں ہم چاروں خلفاء کو ماتے ہیں تو تم بتاؤ نا تمہارے علی نے کیوں نہیں لیا ہم سے کیوں پوچھتے ہو اس کا مطلب ہے ہم سے اس لیے پوچھ رہو کہ تم مانتے ہو کہ علی ہمارے ہیں تمہارے نہیں ہیں ان سے بھی ہم یہ ہم سے جب پوچھتے ہیں اللہ کیوں نہیں کرتا کابیج بھی کرینڈ گی تھی تو ہم بتائیں گے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ چوڑا پا ہے اللہ تعالیٰ نے حسین بن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھے اللہ تعالیٰ نے کابی کی توہین یزید پلید کے دور میں ہوتی بھی دیکھی ہے حجاج کے ہاتھوں دیکھی ہے ایک دفعہ ہی عورا کے لشکر کو تباہ کیا ہے بس اس سال کو یادگار بنایا ہے کہ اس سال نبیل اسلام نے پیدا ہونا تھا اس کے بعد دنیا کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے اوپن انسانوں کے لئے کہ انسانوں نے given circumstances میں اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے اللہ تعالیٰ نے انٹروین نہیں کرنا ایون نبیل اسلام بھی آپ دیکھیں آپ کے چار دامت شہید ہوئے ہیں غزو اہد کے اندر صحابہ اکرام آپ کے پہرے کے اوپر ہوتے تھے حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا تیروں کو اپنے ہاتھوں پر روک روک کے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ڈریکٹ لیا کے حفاظت نہیں کرنی دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے صحابہ اکرام علیہ مندوان نبیل اسلام کے لئے اسباب کا معاملہ تھا تو یہ اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کرنا کہ اس نے اوپر سے کوئی ایسی چیز نازل کرنی ہے کہ کعبے کی حفاظت ہو جائے وہ امت کی ڈیوٹی ہے امت کو کرنی چاہیے لیکن ان کا دعوی ہے کہ اولیاء اللہ جن کو یہ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا کے نظام چلا رہے ہیں وہ اشارہ کریں یوں ہو جائیں وہ اشارہ کریں یوں ہو جائیں تو چونکہ ان کا یہ دعوی ہے پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے بزرگوں کے مذہرات کے اوپر ہرون چرس بکتی ہے سارے پوڑری چرسی وہاں آکے بیٹھتے ہیں تو وہ کیوں نہیں روکتے ہیں یہ ہمیں کہتے ہیں یہ کعبے میں بھی تو جیب کٹتی ہے ہم کہتے ہیں کعبے میں کٹے گی کیونکہ کہیں نہیں لکھاوا کہ کعبے میں یہ کچھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ بچا لے گا لیکن آپ کا دعو ہے کہ داتا صاحب اس طریقے سے ایک بندے نے ایک چیز چوری کی تو انہا ہو گیا ہونڈ کیوں نہیں انہا ہوں تھا ٹھیک ہے داتا صاحب نے 1965 میں راوی کے پول پہ آکے بم پکڑ لیے یار جو بندہ ڈائیں مار کے بم پکڑتا تھا اپنے مزار سے نکل کے ڈائیں مار نہیں پڑے گی نا راوی کا پول تو دور ہے اس کے اپنے مزار کے اوپر 65 بندے شہید ہو گئے اس کے ہاتھ میں کیچ دیا ہے انڈیا نے یا انڈین دہشت گردوں نے یا ادھر کے دہشت گردوں نے ہاتھ میں اس نے کیچ ڈراب کر دی ہے اور ڈائیں مار کے وہ 65 کے پول کو پکڑتا تھا اور بچاتا تھا یہ سب کو جھوٹ ہے ان کے دعوے ہیں جب یہ کہتے ہیں نا جب آپ دعویٰ کریں گے اچھے یہ گلاشی کو ہم وابیوں سے کیوں نہیں کرتے وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں یہ ہم نہیں مانتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کو ہم نے کبھی اس چیز کا انہوں سے وہ مینا مارنے ہیں جو وہ مانتے ہیں میں نے یہ لکھا ہے 2812 کہ تم نے ہمیں بتایا تھا کہ بخاری کی ساری حدیثیں ٹھیک ہیں تو یہ 2812 امبار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امبار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی یہ حدیث بھی بیان کرو نہ بتاؤ کہ حضرت علی کی پارٹی جنت کی طرف بلانے والی تھی اور ان کے مخالفین جہنم کی طرف بلانے والے تھے جہنمی نہیں تھے جہنم کی طرف بلانے والے جہنم کی طرف بلانے والے تو اس وقت اکثریت مسلمانوں کی جہنم کی طرف بلا رہی ہے جو بھی کوئی گناہ کا کام لیکن ہم انہیں جہنمی نہیں کہتے عمل جہنم کی طرف لے جانے والا ہے وہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے تو جو جو کلیم کرتا تھا نا میں اس کو وہی بات کرتا ہوں جب آپ خود مجھے اپنی سٹینٹ بتاتے تھے کہ ہمارے بابے بم پکڑتے ہیں پلوں پر تو میں آپ سے پوچھوں گا نا میرا تو کہیں دعویٰ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ آ کے بم پکڑے گا اللہ تعالیٰ تو کہے گا جو قرآن میں سورة الانفال میں کہ اپنے جہاد کے لیے پلے وے گھوڑے تیار رکھو اور بخاری مسلم میں حدیث ہے طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے اور نبیل اسلام نے کہا کہ تین اندازی سیکھو کیونکہ طاقت اس کے اندر ہے آج بھی دنیا مان رہی ہے کہ مزائل ٹکنالوجی پھینکے ہوئے اتھیار یہ طاقت ہے تو نبیل اسلام نے تو ہمیں یہ کچھ سکھا ہے ان کا دعویٰ ہے نا تو یہ جن بابوں کے ماننے والے ہیں اس دعویٰ میں ہم ان سے پوچھتے ہیں صحیح